یہ بھائی نے کہا کہ جانوروں کی نسلیں بڑھائی جاتی ہیں تو بیل ایٹ فی میل کو ملایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بادوقت ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہی بہت سارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ شرعہ جائز ہے کہ ایک ماں ہے پھر بیٹا ہے ایک بہن ہے یعنی دو جیسے جڑواں ہوئے ہیں تو وہ بھائی اور بہن ہیں تو کیا ان کا آپس میں تعلق قائم ہو سکتا ہے تو یہ بڑا بھولا بھولا کوئی سن ہے مسئلہ یہ ہے کہ شرعہ احکام کے مکلف ہم انسان ہیں جانور نہیں ہوتے اور ان کے اندر اس طرح کے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے اب آپ انسانوں کو ہی دیکھ لیں جب آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی کیا ان کے الگ الگ ماں باپ تھے وہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جو ایک دفعہ بچے پیدا ہوتے اللہ کے حکم سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی پھر جب دوسرے حمل سے بچے پیدا ہوتے وہ بھی ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی جو ایک حمل سے پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے دوسرے جو حمل سے پیدا ہوتے وہ ان کے لئے اجنبی ہوتے تھے تو اس لئے پہلے کے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلے والی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا اس لئے جب قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی تو اس نے یہی مطالبہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا تو آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تمہاری بہن ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو اس پر وہ جیلسی ہو گیا جیلسی میں مقتلع ہوا اور حابیل کو قتل کر دیا تھا تو آپ یہ غور میں سمجھانے مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوئے قوانین ہیں وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو جائز کرتا ہے جب چاہتا ہے اس چیز کو اب جیسے ہمارے شریعت میں بہن بھائی کا نکاح بلکل منع ہے ایک ماں باپ سے جب بچے پیدا ہو جائیں ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا چاہے ایک حمل سے پیدا ہوں چاہے دس حمل سے پیدا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اگر وہ منع فرما دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس چیز میں یقناً خرابی تھی تب ہی اللہ نے منع فرمایا اور جب وہ کسی چیز کو جائز کر دیتا ہے تو وہ حسن چیز کی اجازت دیتا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم فرمایا لہذا جانوروں میں چونکہ اس کی کوئی قیودات نہیں لگائی گئی ہیں ان کا آپس میں رشتہ وغرہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک مختصر سے